اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع آج ہے دوسرا روزہ میں آج آپ کو اپنی روٹین بتاؤں گا کہ آج کے دن میں میں کیا کرتا ہوں بسی کے لیے میرا کوئی پری پلان نہیں ہوتا کہ کیا کیا کرنا ہے دیلی کی جو بھی چیزیں ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کر لیتا ہوں اور آج جمعہ کا بھرکت روزہ ہے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم سے روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے ساکہ جمعہ کا روزہ رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جمعہ کے روزہ کا سوا بھی بہت زیادہ ابھی سیری کے ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے سیری جو ہے وہ ابھی کر لیا ہے سیری بھی میں نے تھوڑی سی کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چھوٹی سی آجی میری سیری ہم اکٹھے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں چھوٹے کی کال حالت خراب ہو گئی تھی تو اس نے آج روزہ نہیں رکھا کیونکہ آج جمعہ کا دین ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی دن کا آغاز ایک اچھی بات سے ہو تو ہمیں ہر روز ہی اپنے دن کا آغاز کسی اچھی بات سے کرنا چاہیے میں جاتا ہوں کہ جو دو چار لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کے اوپر کچھ اچھا انفلینس جائے مینا یہ صدقہ جاری ایک طور پر میری بات ہو اس کا آنے والے وقت میں بھی مجھے ثواب ملیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آنے والی دنیا میں بھی فائدہ ہو ایویل ٹرائی کہ میں آپ کو کچھ اچھے سے اچھا دکھاؤں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو کسی کو سب سے بہتر کچھ دے سکتا ہے وہ اپنی ذات میں سے دینا اگر حسن اخلاق کی بات کی جائے تو اللہ پاک کی نعمتوں میں سے اخلاق ایک بہت اچھی نعمت ہے کہ ایک انسان اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتا موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کسی کے مدد کر دیتے ہیں بہتر چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی ذات میں سے دینا آپ کسی کو عزت دیتے ہو کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے کسی بھی لحاظ سے بڑا نیچے یا آپ کو لگتا ہے حضرت علی کا یہ بھی فرمان ہے بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے آپ کسی سے بہتر سمجھتا ہے ہمیں اپنے آپ سے کسی کو بہتر نہیں سمجھنا ایسی کہ ہمیں رسپیکٹ دینا لوگوں کو یا آپ میں سے موسٹلی جو لوگ میں جو دیکھنے والے وہ ہیں اگر آپ کے پاس دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پیسے نہیں ہیں ان سے اخلاق سے پیش آئیں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے خوش اخلاقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو آپ کی سب سے باری نے کی ہوگی وہ ہوگی آپ کا حسن اخلاق اور اس وقت میں نے نماز ادا کر رہی ہے ابھی جو باہر ہے وہ باہر سے بہت زیادہ ہو رہی ہے اللہ پاک جو ہے اس بارش کو اسی رحمت بنائے ابھی میں لگاؤں جو سونے صبح فٹ کی جو نیورسٹی بھی جانا ہے اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے صبح صبح رہی اور صبح صبح رہے موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے اب کو دکھاتا ہوں کہ بارش کی وجہ سے جو ہیں باہر کے حالات کیا ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے صبح صبح رہی کے منظر کچھ اس طرح کے ہیں اور اب میں جانے لگا ہوں جی جنورسٹی اور جلیب تیار ہونا ہے کپڑے جو ہیں وہ پریس کرنے ہیں پھر ہم نکل دیں جنورسٹی کے لئے بوایت اور معمول کو مدد نظر رکھتے ہوئے جنورسٹی کا جو بین الاقوام ہی کہہ سکتے ہیں کالا لباس جو ہے میرے خیال سے اس کی پتہ نہیں کونسی اپسیشن ہے جنورسٹی کے ساتھ جمعے کو تقریباً آپ کو جنورسٹی میں ہاری ایک دوسرا بندہ کالا لباس پہنے نظر آئے گا تو چکیاں اور ابھی میں نکلنے لگا ہوں جی جنورسٹی کے لئے تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں جنورسٹی میں آج اس کی وجہ سے جو حال ہے یہ ہے جنورسٹی یہ سارا پارکنگ کا ایریا ہے کوئیس ایک بات شیئر کرنا چاہتا مجھے نہیں پتہ تھا جنورسٹی آنے سے پہلے جنورسٹی کی جو ایڈمن ہوتی ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے جب میں نے جنورسٹی آ کے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں ایڈمنز وگرہ ہیں اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے جتنی ہمارے جو گارڈ وگرہ ہیں ان کو ابائی سے مجبوری یار روزے میں بھی اب پڑھنے آنا پڑھ رہا ہے ابھی مجبوراً ہم جاتے ہیں دکھاتے ہیں اپنا کارڈ وگرہ یہاں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں سٹی کارڈ دکھانا پڑے گا ہماری تصدیق ہو کیونکہ یہ میرا ویلوگ ہے تو اس میں سنماتکس تو ہوں گئی ہوں گے اس کے پاس اس نے ہو اپس آئے تھا تو مجھے نیند آئی ہوئی تھی تو میں نے ویڈیو بنا سکتا نماز پڑھی اور بس ہو گیا تھا دیا کیا یہ سارا دن بارش رہی ہے تو ہماری کلاسز جو تھی وہ بھی کچھ خاص نیوی گنٹی گنٹی کی ہو گئی تھی برا جلدی فری ہو گئے تھے پھر ہم جنس میں بس بارش ہی دیکھتے ہیں اور میں افتاری کروں گا موسیقی موسیقی ہماری افتاری ہے چاہے تو جو ہے نا وہ واجب ہوتی ہے پینا آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی انڈ انشاءاللہ آپ سے ملک آت ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ